موسیقی موسیقی کہے چاہے کہ ویکیوم کلینر کو ہم کس طرح سے کلین کرتے ہیں آج وہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کے لٹ میں ہی اس کا یعنی سارا فنکشن ہے سارا سسٹم ہے یعنی وائر وغیرہ کا تو وہ ہم نے ریموف کر دیا ہے تاکہ اس میں بانی وغیرہ نہ چلا جائے اور باقی ساری چیزوں کو ہم واش کر لیں گے کیونکہ یہ واش کرنے سے ہی ساف ہوتا ہے ویسے یہ ساف نہیں ہوتا اگر آپ اس طرح سے کلین کرنا چاہیں تو پہلے آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ اس کا سسٹم کیسا ہے اور پھر ہی آپ اس کو واش کریں جو حصے اس کے جو پارٹس اس کے ساف ہونے والے ہیں دلنے والے ہیں پھر ہی ان کو دھویں تو یہاں پر اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دل جائیں گی کیونکہ ہم ان کو اسی طرح سے دوتے ہیں کافی مٹ پا ہم نے اس کو دھویا ہے تو آج میں نے سوچا کہ میں اس کی کلیننگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کلیننگ کے ویلوگز بھی آپ کو کافی زیادہ پسند آتے ہیں تو ایک چھوڑی سی کوشش ہے کہ اس کی کلیننگ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ہو سکتا ہے کہ یہ سب کے لیے ہیلپ فول ثابت ہو تو یہاں پر یہ ساری چیزیں دل جائیں گی اور سرف کو ہم نے پانی میں ہی ڈیزولف کر کے یوز کیا ہے تاکہ بہت زیادہ سرف اس پر نہ لگ جائے بس یہ ساف چیزیں ہو جائیں دول جائیں اچھے طریقے سے یہ ساری اٹیچمنٹس ہم دولیں گے اور ان کو ہم ساری رات کے لیے پھر ڈرائی کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائیں اور کوئی بھی ان میں پانی وغیرہ نہ رہے اور پھر یہ یوز کرنے کے کابل ہو جائے موسیقی گردہ در کارپیٹ وغیرہ ہی کلین کرتے ہیں ویسے تو ہم سارا فلور جو ہے وہ واش کرتے ہیں کارپیٹ وغیرہ کو ساف کرنے کے لیے ہم اس کو ہی یوز کرتے ہیں ویسے کسی فلور وغیرہ پر ہم نے کبھی بھی اس کو یوز نہیں کیا بہت زیادہ ضرورت ہو تو کر لیتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو مہینے دو مہینے کے بعد ہی واش کرتے ہیں موسیقی موسیقی ایسی چیزیں روز روز دھولتی نہیں ہیں تو اس لیے یہاں پر ڈسٹ آپ کو کافی دکھائی دے رہی ہوگی کیونکہ دو سے تین مہینے ہو گئے ہیں اس کو ہم نے واش نہیں کیا تھا صرف اور صرف ہم ہمارے ایک روم میں یعنی کارپٹ ہے اور اس کو ہی ہم اس سے ساف کرتے ہیں تو دو سے تین مہینے کے بعد ہم اس کی ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں تو کافی زیادہ اس پر ڈسٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اور جو چیز بہت زیادہ ڈرٹی ہو جائے گندی ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کا بھی بہت زیادہ مزا آتا ہے کیونکہ بہت سے فرق دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ چیز ہاں جی چیز جو ہے وہ بہت زیادہ گندی تھی اور اب صاف ہو گئی ہے تو یہاں پر اس طرح سے ہم اس کا سارا کچھرہ وغیرہ جو ہیری میں وہ کر لیتے ہیں ایک شوپر میں ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کو صاف کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے اب یہاں پر جو اس کے اندر باسکٹ لگی ہوئی ہے اس پر بہت زیادہ ڈسٹ ہے تو خاص سے تو وہ اترے گی نہیں تو ہم نے ایک برش لے لیا ہے جو کہ کپڑوں کے لیے یوز ہوتا ہے کپڑے وغیرہ دونے کے لیے اس چیز کو دونے کے لیے ہم نے الگ سے برش رکھا ہوا ہے یہ کپڑو والا نہیں ہے یہ کپڑوں پر یوز نہیں کرتے ہم اس کے لیے ہی ہم نے رکھا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو بلکل صاف دکھائی دینے لگ گئی ہے اور ساری ڈسٹ اور سارے جو روئیں سی اس پر بن جاتی ہے ڈسٹ ان کو اپنی طرف جب یہ کینچتی ہے تو وہ ساری اتر گئی ہے اور یہ ماشاء اللہ بلکل صاف ستری ہو گئی ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے اس کو واش کرنا ہے اور بہت زیادہ زور سے اس کو واش نہیں کرنا ہے کہ کہیں ایسا ہو کہ بازگیر تو صاف ہو جائے لیکن بعد میں پتہ چلے گی یہ ٹوٹ گئی ہے تو اس لیے ہلکے ہاتھ سے اس کو واش کرنا ہے صاف کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں جی اب یہ ہم اچھے طریقے سے دولیں گے اور یہ جو روئیں بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ بھی میں اکھٹی کر کے شاپر میں ہی ڈال دوں گی تاکہ یہ جو ہے آگے جا کر رکاوٹ تاب بنے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب ہم اس کو بھی اچھے طریقے سے جس طرح سے بٹن واش کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کو بھی صرف اگرہ اچھے طریقے سے لگا لیں گے اور واش کر لیں گے اور ہم اسی طرح سے اس کو واش کرتے ہیں جس طرح سے ہم کرتے ہیں اسی طرح سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ بھی اگر ہور کی اس طرح سے ڈیپ کلیننگ کرنا چاہے تو آپ بھی کر لیں لیکن میک شور کر لیں کہ آپ کا جو اس کا سسٹم ہے وہ جو ہے اس کو پانی نہ لگے اس کو دھونا نہیں ہے اس کو ہم بس ٹرائے کلین ہی کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہاں پر دیکھتے دیکھتے ساری چیزیں جو ہے وہ واش ہو گئی ہیں ہم ساری رات کے لئے یہاں پر اس کو رکھ دیں گے یہ بلکل اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے تو یہاں پر جی دوسرے دن یہ بلکل اچھے طریقے سے ڈرائے ہو گیا ہے بلکل صاف سترا ہو گیا ہے تو اس طرح سے چیز اگر صاف ستری ہو جائے تو اس کے کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے اور چیز بھی ایک دم سے نئی سی ہو جاتی ہے جانا جاتی ہے اس میں بھی تو یہاں پر اب میں یہ سارا فکس کر دوں گی دوبارہ سے یہ تھی جی ہور کی ڈیپ کلیننگ اور یہ جو بلوگ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی کل کا اور یہ تھا پرسوں کا بلوگ پرسو شام کا تھا پرسو شام ہم نے ہور کی کلیننگ کی اور یہ ہے جی کل کا بلوگ اور کل ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد یہاں پر ہم سوفی بغیرہ کے کورڈ سلائی کر رہے ہیں اور سوفی بغیرہ کے کورڈ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم بناتے ہیں وہ ہی بس یوز کرتے ہیں بہت زیادہ ایکسٹرا بنا کر ہم نہیں رکھتے یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ بنا لیے یا پسند آگے تو بنا کر رکھ لیے ہم ایسا نہیں کرتے بس جو بنایا اس کو یوز کیا اور جب بس اسے دل بر گیا یا بہت زیادہ وہ یوز ہو گیا تو پھر نہیں بنا لیے تو یہاں پر وہ ہی ہم سٹیچ کر رہے ہیں اور میری اسیسٹر ہی سٹیچ کر رہی ہے اور اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ سائٹس اس کی جو ہے سلائی کر لی جاتی ہیں تاکہ اس کے داگے بغیرہ نہ نکلیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں نفاست بھی ایک آ جائے اور اچھا بھی لگے تو یہاں پر اس کو ہم نے سٹیچ کر لیا ہے ابھی ہم نے ان کو سوفی بغیرہ پر نہیں ڈالا تو جب ڈالیں گے تو میں اس کی بھی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ یہ ڈیزائن جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کو دکھائی دے تو کل ہم نے بنائی تھی جی کڑی اور کڑی کی ریسپی میرے چینل پر پہلے سے موجود ہے اس لیے میں نے اس کی ریکارڈنگ نہیں کی تو آج ہم دوبارہ سے یعنی دوبہر کے ٹائم کڑی اور چاول کھا رہے ہیں کیونکہ بظاہر ہے کہ کڑی جب بنتی ہے تو وہ زیادہ مقدار میں ہی بنتی ہے تو آج دوبہر میں بھی ہم نے کڑی اور چاول ہی کھائے بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں آپ ضرور میری ریسپی کا وزٹ کیجئے گا اور اس کو فولو بھی ضرور کیجئے گا یہاں پر اب شام کے ٹائم ہم کپڑوں کو فولڈ کر رہے ہیں کیونکہ آج ہم نے کپڑے بھی دوئے تھے اور کپڑوں وغیرہ کو فولڈ کر رہے ہیں دوبٹے وغیرہ میں نے فولڈ کر لیے ہیں میں آپ کو دکھا رہی تھا کہ سارے ہی دوبٹے ہم نے یعنی جو ٹائی کی ہوئے ملتے ہیں شفون کے وہ ہی لیے ہوئے ہیں اور زیادہ دار ٹو پیس ہی ہم نے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ جو لون کے دوبٹے ہوتے ہیں وہ ڈریسپی نہیں پہنے جاتے ہیں اور جو شفون کے دوبٹے جو کپڑوں کے ساتھ ملتے ہیں یعنی سوٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ گرمی میں لیے ہی نہیں جاتے یا بنائیں تو شوک میں لے لیتے ہیں لیکن یعنی ریگولرلی وہ نہیں لیے جاتے تو ہم زیادہ تر کوشش یہ ہی کرتے ہیں کہ ٹو پیس بنا لیں اور اس کے ساتھ ڈائی کیا ہوا ڈپٹا لے لیں یا اگر وہ کلر نہیں ملتا تو ڈائی کروا لیں تو یہ دیکھیں جی ہم یہاں پر کپڑے فولڈ کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو سارے دوبٹے بھی دکھائے زیادہ تر وہی دوبٹوں والے سوٹ ہیں ہمارے زیادہ تر ہم نے دوبٹے جو ہے وہ ڈائی کیے ہوئے ہی لیں بہت زیادہ ایزیلی مل جاتے ہیں اور یہ ہے کہ گرمیوں میں لیے بھی جاتے ہیں اور جیسے گرمے کام وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو پھر لون کے دوبٹے جو ہے بلکل بھی گرمے آم یوز کے لیے نہیں یوز ہو رہے کیونکہ اتنی زیادہ یہاں پاکستان میں گرمی ہیں اور وہ ہی سمجھ سکتے ہیں جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں پر میں دکھا رہی تھی کہ جن کپڑوں کے ساتھ لون کے دوبٹے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہم نے میچنگ کیے ہوئے ہیں دوبٹے تاکہ یہی لیے جائیں اور یہی لیے بھی جاتے ہیں آج کل تو یہ دیکھیں میں وہ ہی دکھا رہی تھی کہ اس کے ساتھ لون کا دوبٹہ ہے یہ لیکن اس کے ساتھ یہ میچنگ ہو گیا تو یہی ہم یوز کرتے ہیں یہی لیتے ہیں یہ تا جی میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور رکمنٹ کیے بغیر مجھ جائے گا یہاں پر دیجئے مجھے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیار کی گا اللہ حافظ